موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار جب بارنگ ڈے لینڈس بھوپیش آنمد ایک بار پھر آپ کے سامنے میں ایک بار پھر نئے انہی جی کے ساتھ نئی شکتی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آیا ہوں دوستو امید ہے کہ آپ نے last 3 lectures جو میں نے basis of accounting آپ نے اچھی طرح سے دیکھیں ہوں گے اور ان کو enjoy کیا ہوگا دوستو میں آج آپ کے سامنے ایک نئے lecture نئے اومنگ کے ساتھ میں کر آیا ہوں اور اس کا نام ہے لیکچر نمبر فور بیسس آف اکاؤنٹنگ بیسس آف فینانچل اکاؤنٹنگ اس سمیں میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ نے لائف میں پہلی بار اور یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ پہلی بار اکاؤنٹس کر رہے ہیں دوستو مجھے ابھی اکاؤنٹس کے بارے میں دیفنیشنز بہت کچھ بتانا ہے لیکن میں ابھی اس کو اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ کو کیا کیا باتیں سمجھ آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو بیسک باتیں سمجھ آگئی تو یقین مانیے ہی آپ سبھی پورا کا پورا اکاؤنٹس آرام سے کر پائیں گے تو رجسٹر اوپن کر لیچے بیٹے لیکچر نمبر فور ہے جیسے آپ نے مجھے بادہ کیا تھا کہ آپ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں تو لیکچر نمبر فور بیٹے گریٹ مانی میں نے لکھ دیا بیسس آف اکاؤنٹنگ اور ہاں بڑی پیاری سی قوٹیشن لکھی ہے بیٹے ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر کم ہوتا ہے اس کمپیرٹو جب ہم وہ کر کے دکھائیں کیسے آپ بار بار کہتے ہیں میں موبائل کو نہیں دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا لیکن آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہوگا لیکن آپ سچ میں دیکھنا بند کر دیں بلکل کم کر دیں ایک لیمٹی ٹائم میں دیکھیں تو بیٹے سامنے والوں کو گھر والوں کو دوستوں کو جیادہ ایفیکٹ ہوا اسی طرح سے دنیا میں اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو بیٹے ایکشن خالی سوچ سے ڈریم سے تھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہاں ڈریمز ہونے چاہیے لیکن بیٹے ایکشن بڑے ایمپورٹنٹ ہیں کرمانے وادکارس مہا فلیشو تدہ چنا بھاگوان کرشن نے ہمیں سب کو یہ بتایا تو انہی باتوں کے ساتھ لیکچر نمبر فور بھوپیش آنال تین لیکچرز لے چکا ہوں اور بیسیکلی لازٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایک اکاؤنٹنگ ایکویشن کی بات لی دی اور اس اکاؤنٹنگ ایکویشن میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک capital ہوتی ہے ایک لیابیٹیز ہوتی ہیں اور ایک ایسٹ ہوتے ہیں اور capital پلس لیابیٹیز اسیقل تو ایسٹ اس کا مطلب میں نے آپ کو کچھ بیسیک ترمینالوجی بتانے سٹارٹ کریں بیٹے جیوگرہفی کرتے ہیں تو جیوگرہفی کے اپنے ٹرمز ہیں بیٹے ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے 9-10 تک آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا ہسٹری سبجیکٹ رہا ہوگا تو ہسٹری کے اپنے سبجیکٹ اپنے ٹرمز ہیں اپنی ترمینالوجی ہے اپنی شبدا والی ہے بلکل اسی طرح سے chemistry میں جو الگ سے اپنی شبدا والی ہے اپنے ورڈز ہیں اپنی ٹرمز ہیں بیٹے جب ہم اکاؤنٹ کرتے گئے تو اکاؤنٹ میں بھی الگ الگ ٹرمز ہم یوز کرنے والے ہیں اب بیٹے اس میں ٹرمز بہت ساری ہیں جو مجھے بتانی ہیں لیکن میں ابھی چنندہ ٹرمز بتا رہا ہوں جو ہمارا کام کر دے ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے بیٹے اکاؤنٹنی کے لیکچر نمبر فور میں آپ سبھی کو بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمز بتانے جو میری بک کا چیپٹر نمبر ٹو ہے پیٹے میں نے اپنی بک کو چیپٹر سوی کنسیپٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے چیپٹر ون اے بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمز میں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کنسیپ ون برانچز اکاؤنٹنگ کنسیپ بیزنس سرکز ایوینٹ کیپٹل بگرہ 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 اکاؤنٹنگ ڈروائنگ پیٹے آج ہم اس میں اسے کچھ ٹرمز لیں گے چرچا کریں گے ڈسکس کریں گے ایکزامپل دیں گے روز برنا کی بات اسے جوڑیں گے اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا گا پیٹے اگر میں سارے ٹرمز ایک ہی دن ہی بتانے والا ہوں آپ بلکل ٹینشن نہ لیں رجسٹر اوپن کر لیں بھلے میں نے بک میں سب دیا لیکن کہتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں تو جا جا سمجھ آتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں assets capital liabilities یہ تین ٹرمز تو میں نے پیچھلی لیکچر میں بتائی دیا پھر بھی میں بتاؤں گوا آج جو مجھے terms بتانی ہے اس کا نام drawings debtors debtors بتا چکا creditors یہ بھی بتا چکا ہوں اور بیٹے expense جو آج مجھے main بتانا expense income transaction اور بیٹے سب سے important آج مجھے بتانا double entry system بس بیٹے آج مجھے روکنا مت آج میں بہاونا بہہ جاؤں گا اور آپ کو ایسے ایسے دوں گا ایسے باتیں بتاؤں گا ایسے ایسے چکر دکھاؤں گا ایسے ایسے جو میں بنائی اپنی vities دکھاؤں گا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ پتہ نہیں یہ accounts ہے آپ کتنے سالوں سے کرتے آرہے ہو کیونکہ میں دیکھا ایسے ایسی ایسے 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 دو باتیں بڑی ایپورٹن ہے ایک اگر آپ بیسنس ایسے ایسے بیسنس کو بیریفٹس ایسی بستویں جس ایسے 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 بیریفٹ ملے یا فیوٹر میں بیریفٹ بل سکتا ہے تو میں نے مجھے ایسر کس ایسر کی بڑے ساری ڈیفنیشن سے اسر کی ٹائپس بڑے سارے تیز نہیں بتا۔ میں کرنٹ اسیڈ، 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 اسے کچھ بھی نہیں بتاؤں ڈیپس ایسر کی اسیڈ، 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 اسیڈ بیچ کچھ بھی نہیں بتاؤں میں بیسک میانی بات دمکم ہے، ماں اب اب ماں، با ماں، What is the meaning of assets so I will say assets are those things assets are those benefits which a business entity can avail by by honoring that by by acquiring that اگر ہم وہ چیز acquire کر لیں جیسے موبائل فون میں acquire کر لوں میں کھرید لوں تو اس سے کچھ benefits مل سکتے ہیں information مل سکتے ہیں میں اپنے دوستوں سے بات کر سکتا ہوں میں اپنے سگر سمبتیوں سے بات کر سکتا ہوں تو بیٹے بینیفیٹ تو مل رہا ہے اور میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا اسے کو تین پارٹس پہ ایک تو تھنگز وستوئی دوسرا ڈیٹرز جس کو ہم سمان کو دھار میں بیج دے تھی جو فیوچر میں بھوشے میں ہمیں پیسے دیں گے اور ایک تھا بیٹے پریپیرمنٹ یاد ہے یاد ہے بیٹے پیٹے پلیز ایک بار لکھلو میرے کہنے پر لکھلو assets بیٹے بیٹے مجھے پتا آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی لکھو نا بیٹے ایل 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 ای اور جس کے دوارا اس بزنس کو اس دکان کو اس فیکٹری کو اس کمپنی کو اس فرم کو بینفٹ ملے گا یا بھوشے میں ملنے کی آشنکہ ہے اسے اسے میں نے تین باتیں بتائی دی ایسٹس کو میں نے 3 پارٹس پرے دیوائید کیا تھا 1 اس وستوے ثانس ڈیٹس 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 پری پیویڈ امید ہے آپ کو یاد ہوگا پیٹے پھر میں نے آپ کو اس کے بعد جیسے آپ کو میں نے اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں اسٹس کا مطلب جیسے میں نے آپ کے لئے فوٹو بنائی رام لال کی پیٹے ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے ادھیکار آپ کے پاس کچھ وزتوں کا ادھیکار ہے یہ ادھیکار ہے جیسے میرے پاس اسپین کا ادھیکار ہے میں اس کا بینفٹ اچھیب کر سکتا ہوں اٹین کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں اسی طرح سے بزنس میں جس جس وزتوں کا مالک ہوتا ہے پیٹے دکان درنی لالا جی نہیں پیٹے دکان جس جس کیا اس کے اوپر حق ہوتا ہے میرا حق ساڑا حق ایتھے رکھ ادھیکار پیٹے جیسے یہاں پہ میں نے فوٹو دیکھوں کتنی اچھی فوٹو بنائی رام لال کے پاس موبائل فون ہے اس کا اپنا اس نے خریدا تھا تو پیٹے میں کہوں گا رام لال کے پاس موبائل فون یوز کرنے کا حق ہے دوسری فوٹو میں نے آپ کے لئے بنا کرائی سپورس کرتے ہیں کہ رام لال کے پاس رام لال رام لال اونا ہے کس کا اس فیکٹری کا کون سا رام لال یہ بھلا پیٹے رام لال یہی رام لال ہے یہ دھو کتنا بڑی اپنگ کلڑا تھا پیٹے یہ رام لال اس فیکٹری کا اونر ہے اس فیکٹری میں ماشینری ہے اس فیکٹری میں بیلڈنگ ہے اس فیکٹری میں لائنڈ ہے اس فیکٹری میں پیٹے ایسٹس پڑے تو ان ایسٹس کا بینفیٹ تو میں کہوں گا رام لال کا اس کے اوپر ادھیکار ہے تو دوس آر نیمد آس ایسٹس تو پیٹے میں نے آپ کو ایک ڈیفنیشن بتائی ایسٹس کے بارے میں آپ کو میں نے ابھی بہت کچھ بتانا ہے ایسٹس آر افکس ایسٹس کرنٹ ایسٹس لانگٹرم ایسٹ تینجبل ایسٹس فٹیٹیش ایسٹس واشنگ ایسٹس ابھی ٹینشن نال میرے گو اوپر وشواس رکھیں میں سب بتاؤں گا اور آپ کو پانی کے ایسے سمجھا رہا لیکن ابھی چون میں بتا رہا ہوں بیٹے پہلے اترے پہ دھیان دیں دھیرے 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 سب چیچے لے لیں گے سب سمجھ لیں گے تو میں نے ایسٹس کے بارے میں بتا دیا پھر بیٹے دوسری بات بتائی تھی کہ capital رام لال یا لالا جی جو پیسے اس بزنس میں اس انٹیٹی میں اپنی جیب سے لگاتی ہیں انویسٹ کرتے ہیں میں کہوں گا اس کا نام ہے capital capital means amount invested by owner خود ہی دھندہ چلا رہا ہوں تو میں proprietor owner owner جو مالک ہے جو مالک نے پیسے جمع کیے اپنے پونجی لگائی اس کو بلتے ہیں capital تو بیٹے it is named as capital for example میں نے اس کے لئے بھی کچھ آپ کے لئے بنایا جائے جائے میں نے کہا یہ رام لال کی مائی کا رام پیاری تو کتنی اچھی میں نے فوٹو بنایا آپ کے لئے رام پیاری بیٹی رام پیاری رام پیاری اس فیکٹری میں اس دکان میں رمان لیتے ہیں رام پیاری owner ہے رام پیاری اپنی جیب سے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ اس بزنس میں لگاتی ہے تو میں کہوں گا رام پیاری اپنی capital لگا رہی ہے اس کا مطلب اس بزنس میں capital لگا رہی ہے تو capital is the amount which is been invested اس بزنس میں چلانے کے لئے مان چلتے ہیں ہمیں پندرہ لاکھ روپے کی ضرور ایسی ہم کرتے ہیں پانچ تو میرے رام پیاری نہیں دے دی لیکن بیٹے مجھے تو مجھے تو پندرہ چاہیئے اس دس لاکھ روپے جب میں کسی تھرڈ پاٹی سے لوں گا کسی دوست سے لوں گا کسی بینک سے لوں گا کسی money لینڈر سے لوں گا کسی barclays finance لوں گا gen pack سے لوں گا یا کسی سے بھی لوں گا رام پیاری کو چھوڑ کر owner کو چھوڑ کر اس کا مطلب مجھے لیابلیٹی لے رکھو گا تو لکھ لو لکھ لو پیٹے the amount which the förb ایسا اماؤنٹ جو فرم او کرتی ہے to the outsiders کرج accepting the amount of ode to the owner ایسا اماؤنٹ کو بھی پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں میں نے بتایا تھا business entity concept لالا جی الگ ہے لالا جی کی دکان الگ ہے تو یہ دکان کے لئے لالا جی الگ ہے تو دکان کو لالا جی کے پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور اس دکان کو پیٹے HDFC سے جو لون لیا اس کے پیسے واپس کرنے ہیں جو اس دکان کو HDFC سے لون لیا اس کو تو لیابیلیٹیز بولیں گے اور جو اس دکان ہے لالا جی کے پیسے واپس کرنے ہیں رام لال کے پیسے واپس کرنے ہیں اس کو capital بولیں گے میٹے بھی تو لیابیلیٹیز کرنے ہیں the amount which the firm owes to outsiders accepting the amount owed to the owner the amount which the firm owes to the outsiders کتی پیاری دیوانگ لکھی ہے جو پیسے ہمیں دینے ہیں یہ بچہ کہتا ہے اور کا مطلب نہیں سمجھا بیٹے ابھی بتاتا اور کا مطلب ہے میری دینداری ہے مجھے دینے ہیں کیونکہ میں نے ادھار میں لیا تھے اس کو بولتے ہیں بیٹے لیابیلیٹیز اس کو بولتے ہیں بیٹے لیابیلیٹیز تو میں نے تین باتیں آپ کو سمجھا دی تین باتیں آپ کو سمجھا دی جی سے میں نے آپ کا سامنے دوبارہ سے ایک فوٹو بنائی رام پیاری اعلیت رام پیاری اس طرح سے دیکھتی ہے اور یہ اس کا بیلنگ ہے یہ اس کا عیسٹ ہے یہ اس کا ایک بزنس ہے اس بزنس میں جو رام پیاری نے پیسے انویسڈ کیے اس کو to capital بولیں گے وقت تو capital بولیں گے اور جو پیسے hem لوگوں سے انہوں نے لیے، لوگوں سے لیے، تھرڈ پارٹی سے لیے، فرینڈ سے لیے، تھرڈ پارٹی سے لیے، HDFC سے لیے، پیٹے اس کا نام ہے لیابیلیٹی، لیابیلیٹی، تو پیٹے capital plus لیابیلیٹی کی بات سمجھ آگئی، it is same guys, assets. اب پیٹے بک میں بڑا طرح کے لکھے ہوں لیابیلیٹیز کس طرح کی ہوتی میں سب بتا ہوں آپ انہیں مت لینا، گبرانہ مت کہ میں چھوڑ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑ ہوں ایکسٹر ہی بتا ہوں، لیکن میں آپ کو ابھی جو کہہ رہا ہوں پہل اس کو سمجھ لیجئے، long term short term بھی دیکھ لیں گے، آپ بس میری باتوں کو دھان سے سنیں اور next point جو میجھے آج بتانا ہے بیٹے ہمیں accounting equation کے practical questions کرنے ہیں accounting equation بیٹے وہ chapter 3 میں دیا ہوا ہے NCRT میں اب دیکھیں گے، تو میں اس accounting equation کے questions کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں اب جو باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ بیٹے میں نے last glass میں تو نہیں بتائی تو کمر سیدھی کر کے بیٹھیں جھوک کے نہیں بیٹھیں آپ کی life energy چلیں گے نہیں اتنی بڑیا جھوک کے نہیں بیٹھیں لیٹ کے نہیں پڑنا بیٹے بلکل straight جیسے میں سامنے کھڑا ہوں بلکل بیٹے اسی طرح سے میرے بچے دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں ایک نئی چیز بیٹے آج میں نے تینچہ ٹرمز اور بتانے ہیں نئی نئی ٹرمز ہیں جیسے ڈرائنگس بتاؤں گا capital کا opposite ہے ڈرائنگس جیسے ڈرائنگس سبح شام دن راپ ایسے کرتے ہیں رام پیاری نے اپنے پیسے انٹروڈیوز کیے پونجی لگائی کچھ دلوں کے بعد رام پیاری کو ایسا لگا کچھ پیسوں کی ضرورت لیے لے لیے نکال لیے یا کچھ سامان لے لیا اگر آٹے کی دکان اپنے پر ہوتا ہے اس کو گلہ بولتے ہیں بنیا صبح اس کی اگر وقتی کرتا ہے صبح صبح بھا آج صبح صبح لکشمی جی پوچھا کرتا ہے تو اگر رام پیاری نے آٹا گھر میں لے لیا تو وہ اس کی ڈرائنگس ہیں اگر رام پیاری نے گلے میں سے پانچ ہزار روپے لے لیے اپنے گھر کے خرچوں کے لیے اپنے پرسنل یوز کے لیے ویڈراؤ کر لیے نکال لیے تو میں کہوں گا اس کا نام ہے ڈرائنگس تو پیٹے اپنے پیٹے اپنے پیٹے لکھنا پیٹے لکھنا نہیں سننا میرے پیٹے اپنے پیٹے اپنے پیٹے یا تو روکڑا اور 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 یا تو کش یا گوٹس ویڈراؤ بایدہ رام پیاری فور پرسنل یوز پیٹے اپنے پرسنل یوز کے لیے دباس نمید اس دائم جس مجید بنایا بسنس سی اجرے کر رہا ہے بسنس سی کچھ کر رہا ہے کچھ رکڑا یا سمان ٹپن what to do ۃٰ۟ Ochورۖ وقت طاقت میںیں کتنا چاہار رخر سامن میں اتن مستق receipt لم strangers ح乎 میں ان کو事 این بھی تو inconsistent ل telev 님ی اطلب ایسی طی الجزل رات ، کявی تجازہ ، qu śن آتی طور پید Изو چیز فیڑے ک Hofر کے ہی توت ہے بھی تو اس کی اطلب بہن چOMEگی شروع می کتھ بھی تو د Lite کٹ شد جیسی بول کے لئے کٹing thirdskt بہت bashed جو کے بار جاند to write down because when you write down most of the things will be better clear to you please write it down please write it down so i have told you three terms میں نے آپ کو تین terms بتا دی ہے چار بتا دی ہے چار بتا دی ہے اس کو نیند آ رہی تھی ہاں بیٹے چار بتا دی ہے ایک assets بتا دی ہے بیٹے ایک capital بتا دی ہے بیٹے ایک liability بتا دی ہے وہ بیٹے ایک پانچ باتیں جو بتانی ہیں اور دو تین رہی ہیں ڈھیلے کے اوپڑ رہے بیٹے اکاؤنٹنگ ایکویشن جیسے بڑے بڑے کوششنز کر ڈالوں گے باگ یہ بھی پوری تھیوری میں نے نہیں بتا ہیے وہ دینے تینے بتاؤں ہوں آپ آئیے نیکس پوائنٹ پہ چل رہے ہیں پیٹے expense and incomes بڑے پیارا سا concept آپ کو ہمیں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے آنے والے دو تین منٹ مجھے دھیان سے سن لیا تو یقین مانی ہے آپ کو پورا کھیل سمجھ آلے گا what is expense and what is income یہ نئی ٹرم سے جو میں نے بتا رہا ہے expense کا مطلب ہوتا ہے خرچہ income کا مطلب ہوتا ہے آمدنی profit منافع لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں expense اور income کچھ بھی نہیں ہے پیٹے intangibles ہیں جس کو آپ تچ نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہو اس کا نام ہے اس کا نام ہے intangible اب دو منٹ بڑے کیمتیاں start ہو چکے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں اس سمیم بھبیش آنند آپ کو expense اور income کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں نے کہا expense اور income دونوں کے دونوں intangible ہے ایک بچہ کہتا ہے intangible میں نے کہا ہاں جیسے میں ہوا کو تچ نہیں کر سکتا محسوس کر سکتا بجلی کے پوائٹ میں اندر ڈالوں اگلی تو بیٹھے بجلی کو تچ تو نہیں کر سکتا محسوس کر سکتا اس current کو اس کا نام ہے intangible expense اور income are intangible ایک بچہ کہتا ہے سمجھ نہیں آیا بتاؤں گا بیٹھے باپ دھیان سے سنو expense اور income ہم generally میں expense کی بات کروں پہلے تو بیٹھے آپ کچھ services لیتے ہو اور اس services کے بدلے میں جو pay کرتے ہو اس کا نام ہم ڈال دیتے ہیں expense میں repeat کرتا ہوں expense اس بلا کا نام ہے جو آپ خرچ کرتے ہو کیوں جو آپ payment کرتے ہو کیوں کیوں کہ آپ نے کچھ services لی ہیں باہر والوں سے services لی ہیں ان services کے against میں جو بھی کچھ pay کرتے ہو اس کا نام ہے expense ایک بچہ کہتا تھا تھوڑا example دیکھ بتاؤ بالکل بتاؤ جیسے آپ آج یہاں بیٹھے ہیں میری کلاس میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ physical class attend کر رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو آج جلدی گھر پہنچ رہے کیونکہ کہ ممی نے کہ شاہدی میں جانا آج بیٹھے تو جلدی جلدی نئے کپڑے پھین گے تو آپ گھر جلدی پہنچ رہے لیکن class میں attend کرنی تھی تو آپ class attend تو کر رہے لیکن آپ آپ کا جان ہے اور جلدی پہنچ رہے اور بیٹے یہاں سے metro station تھوڑا سا دور ہے اور آپ پیدل تو جاتے روز تو پیدل ہی جاتے تھے آج کیونکہ جلدی پہنچ رکھنا ہے تو آج آپ نے battery رکشہ بیٹا آج بیٹری رکشہ start ہوگئے آپ نے اس ہمارے کوچھ سنٹر کے بیٹری رکشہ پکڑا اور سیدھا گئے کی کیا بھائی آپ پٹیل لگر چلوگے پٹیل لگر metro station چلوگے تو بیٹے اس بیٹری رکشہ میں آپ بیٹھے اور آپ اس کوچھ سنٹر سے اس پٹیل لگر metro station gate 3 میں پہنچ گئے آپ نے اس کو 10 روپے دیئے کیوں دیئے کیونکہ آپ نے اس کی سرویسیس آویل کی آپ نے اس آرٹو رکشہ کا شیشہ تھوڑی اتار لیا آپ نے اس آرٹو رکشہ کی سیٹ تھوڑی اتار لی آپ نے اس آرٹو رکشہ کا کچھ اور سامان لگا تھا تھوڑی اتار کے لیے نہیں بیٹے آپ سرویسیس آویل کی تو آپ نے جو دس روپے دیئے وہ اس کی سرویسیس کے لیے کیونکہ آپ نے ان کو enjoy کیا اب بیٹے اس کا نام اگر ہم دھیان سے دیں گے تو آپ ڈالیں گے Conveillance Expenses بزنس کی بات کریں یا business کی Terminology میں کہیں تو یہ Expense ہے اس کا نام ہے Conveillance Expense میری بات آپ سمیرے actually میں گیا cash ہی ہے ہم اس کا نام دے دیتے بیٹے کو کہ کچھ بھی خرچہ بینامی دنی ہونا چاہیے کچھ نام ہونا چاہیے تو ہم اس کو ایک نام سے ڈی بلو کمر تو سیدھی کر کے بیٹھو لکھ تو رہی نہیں ہو لکھو پہلے Expenses and incomes بلغور اسی طرح سے لکھو جیسے میں نے لکھو آیا Both are intangible in nature بیٹے ایک میں پیسے جاتے دوسرے میں پیسے آتے ہیں ابھی دیکھیں گے پیسے جاتے پیسے آتے پیسے جاتے پیسے آتے اگر جاتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہاں Expenses ہے جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہو میرے ویڈیو لیکچرز دیکھ رہے ہو یا میری فیزیکل کلاس کر رہے ہو تو آپ مجھے فیس پی کروگے آپ آتے ہو میری میری services achieve کرتے ہو میری services لیتے ہو میرے سے گوگل ڈرائی 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 فیس ٹوز کی کلاس کی میرے میرے کو دھوڑے لے جاتا یا یہاں کرس دھوڑے دھوڑے لے جاتے میرے آپ میرے سے services avail کی تو آپ کے لیے یہ ہو گیا fees paid دیا cash ہے دیا بیلڈنگ خریدتے آپ کے بیلڈنگ پرچیز کرتے پروپٹی ڈیلر کے تھوڑ اور پروپٹی ڈیلر کو آپ کے پاپا کمیشن کچھ cash pay کرتے بیٹے cash pay کرتے cash pay کرتے تو بیٹے اس کو میرے تے commission paid میرے بیٹ کرتا ہوں expenses intangible ہوتے ہیں ان میں ہم cash pay کرتے ہیں اور ہم اس کے نام کے لیے کچھ نام رکھنے کے لیے جیسے conveyance expense out of your expense T expense commission expense fees expense rent paid rent expense fees paid fees expense conveyance paid conveyance expense T expenses fee expense out flow دیکھئے cash آپ کی جیب سے جا رہا ہے آپ کون آپ business آپ business تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں expenses are intangible in nature and actually there is a cash out flow from your pocket because you are getting some services you are getting some services and you are paying something for those services and that cash out flow is named as expense but it is expensive actually you can do you actually no expense we can do cash pay to you have fees drawing commission out of air do be kuch kia a cash pay kia lé us ka naam dhe 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 kia is is bada expenses ho jane kia advertising expenses selling expenses salary expenses out of your expenses this expenses courier expenses telephone expenses کیش پیڑ پیڑ تو ہوگا ایکس پینسز کے لیے اب آپ یہ مانو کہ آپ مجھے فیس پی کر رہے ہو تو آپ کے لئے تو فیس پیڑ ہو گیا آپ نے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا آپ کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں فیس مل رہی ہے اب دیکھئے فیس جب مل رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک انکم ہے تو جب آپ مجھے فیس پی کر رہے ہو تو آپ کے لئے ایکس پینس ہے اس کا مطلب flow of cash دیکھنا ہے پیسے آ رہے ہیں یا پیسے جا رہے ہیں اگر پیسے آ رہے ہیں تو وہ انکم ہے اور اگر وہ پیسے جا رہے ہیں تو وہ ایکس پینس ہے جیسے آپ نے کسی کو قرائے دار اپنا آپ نے قرائے پے کیا تو انکر کرتے ہیں آپ ایک قرائے کے مکان میں رہتے ہو آپ نے مکان مالک کو پہلی تاری کو دس ہزار روپے پے کیے cash تو پے کیا اب ہم اس کا نام دے دیتے ہیں rent paid is equal to rent expense اور آپ نے آپ کا چھوٹا سا گھر اور بھی ہے جو گاؤں میں آپ نے وہ قرائے میں دیا ہو ہے تو آپ وہاں سے قرائے لے رہے ہو قرائے مل رہا ہے وہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں cash received تو بیٹے میں اس کو کہوں گا کہ اس کا نام ہے rent received rent income fees paid fees expense fees received fees income آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں بیٹے سمجھ پا رہے ہیں تو میں نے کہا expense اور income اور کچھ بھی ہے cash کا جانا اور cash کا آنا cash کا جانا اور cash کا آنا اگر یہ جانتا ہے تو یہ میرا expense ہے کیونکہ میں نے services لیے اور ان services کے پر اوپر جو میں نے payment کیا ہے اس کا نام ہے expense اور cash کا آنا کیونکہ میں نے services دیے میں نے اپنا گھر کرایے میں دیا ہے تو بیٹے اس کو بولتے ہیں income تو لکھو بیٹے ایک پر لیو وہ تھا intangible in nature cash paid اور cash received for availing services پیٹے expense کے لیے ہم لکھیں گے for availing services اور income کے لیے لکھیں گے for giving services ایک بچہ لکھنی رہا بیٹے یہ میں نے اپنے بک میں chapter 2 میں اس کو اچھی طرح سے define بھی کیا لکھوا دیا ہے type کروا دیا ہے لیکن میرا من ہے کہ آپ لکھو کیونکہ یہ باتیں شاید بک میں نہیں ملیں گے بیٹے یہ میرے من کی باتیں لکھو میرے بیٹے are named as incomes respectively تو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی اس expense اور income تم کو سمجھانے کے لیے آیا تو بیٹے یہ میری income ہے اب آپ کے books میں میں نے خود اپنے chapters میں لکھایا بیٹے expenses are of different types revenue expense capital expense deferred revenue expense direct expense indirect expense میرے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتانا بیٹے آپ confused ہو جائے گئے بیٹے آپ ابھی مت سمجھو ابھی خالی تلا سمجھو کی expense کا مطلب کیا ہے اور income کا مطلب کیا ہے باقی دیاں گلہ چھڑو دل ساف ہونا چاہید ہے بیٹے یہ پانچ چھے باتیں اگر آپ نے دھیان سے سمجھ لی رہا تو میں accounting equation کے 30-40 اس کوشٹوس کرانا لگا اور آپ خود کریں گے دو ٹرمز رہ رہی ہیں جو مجھے سمجھانی ہے آئیے دو ٹرمز رہ رہی ہیں جو مجھے سمجھانی ہے expenses جیسے میں نے بتایا الگ لگتا نا کیوں ہوتے ہیں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ڈاریک 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 سیلنگ ڈرینی ڈیو 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 ایک نامی ایکٹیوٹی آف اپس نس ایک نامی ایکٹیوٹی آف اپس نس لکہ ہم سب کچھ بیزنس کے لئے کر رہے ہیں لالا جی کے رہی دکان کے ہم بیٹے چوکی دارے چوکی دار ہمیں نہ تو پیسے لینے یا دینے ہم بس دھیان سے دیکھیں گے کہ اس بیزنس سے پیسے جارے یا اس بیزنس میں پیسے آ رہے ہیں اگر پیسے جا رہے یا پیسے آ رہے یا میرے کسی چیز میں چینج ہو گیا میری پانچر کوزیچن میں کچھ بدلاہب ہوا اس گھٹنا سے گھٹنا ایوینٹ کچھ بھی گھٹی گھٹنا گھٹے دوئی اور اس گھٹنا کی وجہ سے میری جیب کے جو پیسے تھے وہ ہل گئے مطلب میرا ایسے دل گیا میری لابلٹی ہل گئی یا میری کیپٹل ہل گئی تو بیٹے میں کہوں گا that is a transaction it means lane دین جہاں پر lane دین ہو رہا ہے بیٹے مجھے اسی کی entry مجھے اسی کو record کرنا ہے تو ایک اکاؤنٹ کے لیے ایسی transaction جہاں پر جہاں پر کچھ بھی financial position میں یا value میں کوئی چینج نہیں ہے بیٹے مجھے انٹری پاس نہیں کریں گے نہیں نہیں repeat کرتا ہوں میرے گا اکاؤنٹ is just a spectator he just watches that whether due to this event whether due to this happening cash is coming in or cash is going out if cash is coming in or going out lane دین if there is لینہ اور دینہ then only we will say it is a transaction but if there is no change in the value either of assets nor of liabilities nor of capital in that equation اگر اس اکویشن میں کسی بھی چیز کی ویلیو میں change نہیں ہوتا تو میں کہوں ہا اس کا نام ہے اس کا نام ہے بیٹے وہ انٹری ہم پاس ہی نہیں کریں گے ہم اس کو ریکارڈ ہی نہیں کریں گے ہم تو منی ٹرمز کو ریکارڈ کریں گے سیدھی سیما میں نے آپ کو کٹرینا کیف کا ویڈیو دکھایا تھا پیسہ 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 کرتی ہے یہ لیکھ تو پیسہ ہو جاتا تو میری پیسہ پیسہ پیٹے ایسے اکاونٹیٹ اگر کسی گھٹنا سے اگر کسی ٹرانزیکشن سے میری ویلیو میں بدلا ہوا رہا ہے میری فانانچل پوزیشن میں چینج جا رہا ہے میری ایسٹس میں چینج جا رہا ہے میری لیابلیٹیز میں چینج جا رہا ہے میری میری کیپٹل میں چینج جا رہا ہے تو پیٹے اُس کا نام ہے ٹرانزیکشن کیونکہ یہ بزنس کر رہا ہے اس لئے اس کو بول دیں بزنس ٹرانزیکشن فار ایگر پل فار ایگر پل میں نے اس جیب سے کیش نکالا میرے جیب میں کیش ہے ماں لے دے پیسے ہیں میں نے مٹھی پہ رکھ دیئے اور اس جیب سے میں نے دو تھری والے جیب میں کیش ڈال دیا میں ریپیٹ کرتا ہوں اس سے نکالا مٹھی میں ہے اس سے میں نے پینٹ کی جیب میں پیسے ڈال دیئے تو کیا میری کوئی ویلیو میں فانینچل پوزیشن میں چینج آیا نہیں ہے تو اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے یا میں نے اس اب پینٹ کی جیب سے پیسے باہر نکالے مٹھی میں میں نے سامنے والے لکر میں رکھ دیئے لکر کے اندر ڈال دیئے تو کیا اس میں کوئی میری فانینچل پوزیشن چینج ہوئی بلکل ہی نہیں ہوئی تو کیا اس کی ریکارڈ کریں گے نہیں کریں گے یہ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے میٹھے ٹرانزیکشن کس کا نام ہے جس ایویٹ کی وجہ سے آپ کے کیش پوزیشن آپ کی فانینچل پوزیشن میں چینج آ جائے اچھا چھو ایک 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 بولو جاتا ہوں آپ کی پوکٹ سے میں نے کیش نکالا اور اپنی پوکٹ پوکٹ پر رکھ لیا آپ کی پوکٹ سے نکالا اور اپنی پوکٹ پر رکھ دیا تو کیا اس سے میری فانینچل پوزیشن چینج ہوئی بلکل ہوئی ہوئی تو اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے اور اس کا نام ہے بزنس چلیشن جیسے میں نے یہاں سے فرنیچر آپ کے آپ کرسیوں میں میں نے یہاں سے فرنیچر اٹھا کر ریکشن اپنا فرنیچر آپ کو کہا آپ اپنے گھر لے جاؤ اس سے میری فانینچل پوزیشن میں چینج آیا اس کو ریکارڈ کریں گے اس کو بولیں گے it is a transaction میری باب آپ سوچ پارے پہلے لکھیں اور بھی اگزامپل دوں گا it is an ایکنومک ایکٹیویٹی of بزنس that چینجز فانینچیل position that چینجز فانینچیل position بیٹے بک میں بہت پیارا لکھا لیتی یہ لکھو آپ جب لکھو گے تو جیادہ سمجھ آگا it is it changes financial position وزیشن وزیشن ہم تین چیز دیکھ سکتے بادلی یا نہیں capital accounting equation capital plus liability is equal to assets capital plus liability is equal to assets capital plus liability is equal to assets یا تو change کسی میں بھی آیا ہو تو میں کاؤں گا میری financial position میں change جا ہے اس لئے وہ transaction ہے اس لئے میں اس کو record گروہ as an accountant تو میٹے آج کی lecture ka last point last term بزانے جا رہا رہا جو سب سب فی پیش سب مان سب آنے والے 3 منٹ اتنی خیمتی ہے کی میں کیا ہوں ہوں ایک scientific method فالو کرنے والے ہیں پورے accounts جیسے گانا گانے کے لئے آپ کو سارے گاما پتا ہونا چاہیے ہونا چاہیے انگلیش کا ایسے لکھنا تو آپ کو words پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے accounts double entry کا پتا ہونا بہت ضروری ہے جب ہم آنے ویلے chapters میں اس کو پر ڈسکرس کریں گے لیکن میں آج بھوبیش آنر آج کے lecture number 4 میں آپ کو ڈبل entry کے بارے میں کچھ بتا ہوا کہ ہم ایک scientific method فالو کرتے ہیں دنیا میں method فالو ہوتا ہے اس method liabilities is equal to asset ہم ایک scientific method فالو کرتے ہیں اور اس scientific method بھی ہم کم سے کم دو بار اس transaction پو لکھتے ہیں کہ بچھے ریان سکتے ہیں میں نے کہا کی جنگ مجھے پتا چل گیا کہ اس transaction سے میری financial position میں چینج آیا تو مجھو record کرتے ہیں پیٹے ریکار کم سے کم دو جگہ کریں گے جاتا بھی ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم دو پیٹے آپ مجھے بتاؤ اگر ایک جگہ کرتا ہوں single entry کرتا ہوں تو یہ equation ملے گی نہیں یہ کیسے ملے گی آپ بتائیے کم سے کم مجھے دو بار اس transaction کو لگھنا پڑے گا یا کم مجھے دو بار اس entry کو لکھ نا پڑے گا اس کا نام double entry پیٹے اس دنیا کی ریت ہے for getting something you have to use سکتی سنا ہوگا پیٹے مجھے اچھی بتاؤ آپ دھیان سے بتانا امانداری سے میں نے آپ کو ایک equation بتائی کہ یہ capital ہوتی ہے یہ liabilities ہوتی یہ assets ہوتی میں کہتا ہوں میرے assets 15 لاکھ روپے کے ہیں اس کا مطلب یا تو یہ capital سے آئے ہوں گے اور یا liabilities سے آئے ہوں گے میں کہتا ہوں 5 لاکھ کی میری capital تھی اس کا مطلب ہے liabilities 10 لاکھ کی ہوگی پی 15 لاکھ روپے آئے جیسے یا تو owner میں invest کی ہوں گے یا میں بجار سے ادھار لے لیا ہوگا کرج لے لیا اس کا مطلب double entry تو ہوئی نا یا آپ سمجھ لیجئے آپ رام لائے آپ نے mobile phone لیا اور mobile phone 10,000 روپے آئے تو آپ نے mobile phone لیا اور 10,000 دیئے repeat کر رہا ہوں آپ آیا double entry ہوئی mobile 20,000 آئے آپ نے 20,000 دیئے اور mobile phone دیا car 1,000,000 دیئے car nano لگ ٹکیا لگ ٹکیا nano 1,000,000 دیئے car لی لین دین لین دین double entry کا مطلب ہی ایک طرف سے لیتے ہو دوسری طرف سے دیتے ہو ایسا سمجھ دیجئے کہ جب ہم double entry کی باپ کر رہے double means as a name indicates double means as a name indicates پیٹے ہم cv transaction کو دو بار enter کریں گے جب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 1,000,000 assets ہیں اور 10,000 روپے مجھے باہر والوں کو دینے ہے تو کیا یہ ایسے آسماان سے ٹپک ہے آسماان سے ٹپک ہے اس کا مطلب 90,000 روپے کے assets میں نے capital سے لیا ہوگے اور 10,000 روپے کے assets میں ادھار کے پیسو سے لیا ہوگے آسما س ٹپک نہیں سکتے سی دی دی بات تو میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں کہ double entry کا مطلب ابھی یہ سمجھ دی کہ کسی بھی transaction کو transaction کا مطلب کسی بھی گھٹنا سے اگر financial position میں بدلاؤ آیا ہے تو transaction ہوگی اس transaction کو record کرنا ہوگا اور اس record کرنے کے لئے ہم کم سے کم دو بار entry کریں گے ایک left hand side میں اور right hand side میں کم یا دو بار rhs میں کب سکتے کم سے دو بار کرنے بڑے گی پیٹے تبی تو equation tally ہوگی آپ بثاؤ equation کا مطلب جو تا mathematics کی میں کسی بھی transaction کو دو بار record کروں گا اس کا نام ہے double اگ میں آج کیونکہ پیٹے next lecture سے ہم accounting equation کے practical start پیٹے دیں گے ڈو 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 ساڑی ڈو مجھے بتانی ہے جو میں نہیں بتائی جان کے نہیں بتائی کیونکہ آپ کو سب کچھ ابھی بتائی liabilities پھر بتائی drawings پھر بتائی expense پھر بتائی income پھر بتائی transaction اور پھر بتائی میں last میں double entry بس پھر آپ چار اور چار آٹھ کو دھیان سے سمجھ لیں اور اگر wikipedia میں دیکھنا چاہیں سائٹ میں بھی دیکھ سکھتے wikipedia میں اگزام میں بہت سارے اگر آپ دھیان سے دیکھ لیں تو next lecture جو فائل ہے اس میں جو accounting equation کی practical کریں گے آپ ڈاز کرنا start کر دیں گے اور آپ کو لگے گا کی کی کیا سچ میں ہم double entry کو پروف کر سکتے اگر accounting equation سے بالکل proof کر سکتے میں آپ practically proof کر دکھاؤں گا ہر transaction کی double entry ہوتی ہے اور تب ہی accounting equation بنے گی جب میں accounting equation کی questions کروں گا تو next lecture number 5 سے میں accounting equation start کرنے مارا اس کا مطلب اگر آپ نے 4 lectures کو دھیان سے تک نہیں سنا تو میری پیٹے سمیں آگیا ہے خالی اوری لیلی کرنے سے نہیں لکھنا ہے ابھی بھی ریجسٹر نہیں کھریدا کوئی بات نہیں پیٹے next lecture سے تو ریجسٹر ہونا ہی چاہیے بیٹو کا موٹا والا کیونکہ ہم بڑے بڑے questions کریں اور جو book آپ کو ملی ہے اس کو سامنے رہن ہے وہ ہی سے questions میں لے گئے اور اس book میں میں سب کچھ بادام روگ ان کا mix کر دیا میں جو کتاب آپ سکول میں کر سب کچھ کو mix کر کے میں نے اس کا بیٹے چوان پرانش بنا دیا آپ بس چپ چپ پہلے چوان پرانش کھافے جاؤ اب تک سمجھ آیا نا آگے بھی آئے logic سمجھ آئے clear ہوگا ratification کچھ نہیں کرنی ہم نے ہر چیز کو سمجھ نا ہے کی اس کو کر نے آئیے 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 آج ہم سب lecture 4 میں ایک قسم کھائیں کہ ہم lecture 5 میں آنے سے پہلے register لے لیں چار lectures revise کر لیں گے accounting equation کے portions کرنے کے لئے سجا ہو جائیں گے be happy be jolly be cheerful be happy be jolly be cheerful be happy be jolly be cheerful be